اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے ڈاکٹر ماما شفاق امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بہت ساری دوائیاں پر بات کر چکے ہیں اسی طرح ہم اپنی ایک نئی دوائی کے اوپر نئی میڈیسن کے اوپر نئی فارمولا کے اوپر بات کریں گے آج کی جو ہماری میڈیسن ہے وہ ہے الیڈی کی میڈیسن جس کا نام ہے جس کا اگر آپ سالٹ کی بات کریں یا جنیرک نیم کی بات کریں یا فارمولا کی بات کریں تو وہ ہے سٹریزین سٹریزین کیوں استعمال ہوتی ہے اس کا کیا کام ہے کون سے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کتنی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اور کیا کیا اس کے سائی ڈیفرکٹس ہوتے ہیں آج ہم اسی پر بات کریں گے سٹریزین وہ دوائی ہوتی ہے جو کہ الرجی والے مریض استعمال کر سکتے ہیں جن کو ناک بہ رہی ہے چھینکیں آ رہی ہیں بہت زیادہ تھنڈ لگ گئی ہے اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ چھینکیں اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ناک میں کچھ ایریٹیشن سی ہو رہی ہے یا پھر آنکھوں میں کوئی جلن ہو رہی ہے یا ایریٹیشن ہو رہی ہے باڈی پہ دانے بنے ہوئے ہیں اس طرح کی جتنی بھی الرجیز ہوتی ہیں اس کنڈیشن میں آپ سٹریزین کی دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں سٹریزین آپ کو ہر قسم کے الرجی سے بچاتی ہے اور یہ ایک بہت اچھی اور ایفیکٹیو میڈیسن ہے اور سب سے مین بات یہ سیف ہے یہ آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اس کے آپ کو کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس فیس نہیں کرنے پڑتے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو آپ نے کب لینا ہے اور کس طرح سے لینا ہے سٹریزین کا استعمال آپ نے کوشش کرنی ہے صرف تب ہی کریں جب آپ نے ریسٹ کرنا ہو کیونکہ سٹریزین کھانے سے آپ کو نیند آ سکتی ہے اس میں نیند ہوتی ہے تھوڑی سی تو آپ کو ایک ڈرائیونگ اور یہ جو کوئی بھی مشین چلانا تو کھانے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا ریسٹ کرنا ہے کوئی ڈرائیونگ وغیرہ نہیں کرنی کیونکہ اس میں آپ کھوڑی سی نیند ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہتے ہیں کہ اس کو آپ کوشش کریں تو رات کو سونے سے پہلے ایک ٹیبلٹ لے لیں اور کوشش کریں کہ دن میں صرف ایک ہی ٹیبلٹ لیں مطلب چوبیس گھنٹے میں ایک ہی ٹیبلٹ کا استعمال کریں لیکن اگر آپ کو پھر بھی بہت زیادہ الرجی ہے تو آپ دو ٹیبلٹ کا استعمال صبح یا رات کو کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے آرام کرنا ہے کیونکہ اس میں نیند ہوتی ہے آپ کا جو ماؤت ہے وہ آپ کا ایسے لگے گا جیسے خوشک سا بہت زیادہ ہو گیا ہے سٹمک ایڈیٹیشن تھوڑی بہت ہو سکتی آپ کو اگر آپ اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ گنودگی محسوس ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں نیند ہوتی ہے تو اس کا استعمال آپ نے کم سے کم کرنا ہے صرف الرجی اگر بہت زیادہ ہے تو اسی کنڈیشن بے کرنا ہے اور اگر ایسا موسم چل رہا ہے جس میں پولن وغیرہ یہ جو کٹائی کا موسم ہوتا ہے فصلوں کی کٹائی کا یا ڈسٹ بہت زیادہ ہے جن لوگوں کو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جب ان کو الرجی ہو